امید جی نسچی طرف سے میرے بارے میں آپ نے بہت کچھ کہا آدھرنڈی ویدھائیگ جی کو جانے کی بہت جلدی ہے میں نویدن کر رہا ہوں کہ سر دو چار پنگتیاں سن لیں گے تو میرا آہو بھاگ یوں ہوگا کہنا تو بہت کچھ چاہتے تھے لیکن میں سیدھے اپنی بات کہتا ہوں کہ دلوں کے درد کی کوئی ٹکیا نہیں ہوتی آواز جا رہی ہے دلوں کے درد کی کوئی ٹکیا نہیں ہوتی چپ جائے جو بات وہ گھٹیا نہیں ہوتی اور مجھے معلوم ہے تمام گھروں کی قیمت مگر وہ گھر گھر نہیں لگتے جہاں بٹیا نہیں ہوتی جہاں بٹیا نہیں ہوتی بٹروں چلیے پنکز دوبے جی ہے نا چلیے بیٹھے رہیے سر دیکھئے میں سر دو چار باتیں میں ہی ایک ایسا قوی ہوں جو میں تاجی بات کرتا ہوں بہت تاجی بات یہی کی میں آپ کو یہی کی باتوں سے دو چار باتوں سے ہسانے گدگدانے کا پریاز کرتا ہوں میں بہت کم سمیہ تک آپ کے بیچ میں رہوں گا بھائی صاحب سنیے میں ہم کو کہا گیا تھا کہ ایک بجے سے کارکرم شروع ہو جائے گا میں یہاں آ گیا میں نے آدھنڈی سری اوجہ جی سے راجپت اوجہ جی سے میں نے کہا ہم نے کہا بھائیہ میں یہاں آیا یہاں کوئی ماحول نہیں تھا سر ہم نے کہا کیا ہو رہا ہے کبھی سامیلن ہوگا کی نہیں تو میں نے بھائی صاحب اوجہ جی سے پوچھا ہم نے کہا اوجہ جی آپ کا یہ کارکرم کیا دو بجے تک شروع ہو جائے گا اوجہ جی نے کہا یا ارکا ہم نے کہا بات تو کم سمجھ میں آئی تو چلیے میں نے ہمارے یہ پنکز دوبے جی ہیں میں نے پنکز دوبے جی سے پوچھا ہم نے کہا پنکز بھائی آپ کا یہ کارکرم کیا دو بجے تک شروع ہو جائے گا پنکج بھائی نے کہا یا اہور کا ہم کہا بھائی ہمیں لاحبات سے آئے پتہ نہیں کائے لوگ سمجھتے ہیں تو میں نے سیدھے سیدھے عمید جی بہت اچھے سنچالک ادھیاکس جی سے میں نے پوچھا ہم نے کہا یہ صحیح بتائیں گے سر میں نے کہا عمید جی آپ کا یہ کارکرم کیا دو بجے تک شروع ہو جائے گا عمید جی نے کہا جی ہاں میں نے کہا یار میں نے دو لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا یاور کا اب آپ کہہ رہے ہیں جی ہاں اس کا کیا مطلب بھائی بولے کچھ نہیں نجر بھائی ارے جو پڑھے لکھے نہیں ہیں گوار ہیں وہ کہتے ہیں اور کا اور جو پڑھے لکھے ہیں سر آگے تو سنیے آگے تو سنیے انہوں نے کہا کہ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں گوار ہیں وہ کہتے ہیں اور کا اور جو پڑھے لکھے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہاں تو میں نے کہا اوہ اس کا مطلب آپ پڑھے لکھے ہیں کہیں نہور کا یہ تاجیب آتے ہیں بھائی صاحب آدھرنڈی ڈاکٹر ترپاٹھی جی بیٹھے ہوئے ہیں میں بھی الہاباد کا یہ بھی الہاباد کے میں جب بھی آتا ہوں ان کے چیمبر میں جاتا ہوں پچھلے مہنے میں آیا تھا ڈاکٹر صاحب کہاں بیٹھے ہوئے تھے ایک گاؤں سے ہاتھ کی نظر ہونی چاہیے آپ کی ڈاکٹر صاحب کے چیمبر میں ہم بھی بیٹھ کے تھے ایک گاؤں سے ماتا جی آئیں ماتا جی نے کہا ماتا جی کے موہ میں دکت تھی آدھرنڈی ڈاکٹر صاحب نے کہا ماتا جی موہ پھیلائیے ماتا جی نے موہ پھیلائیا بولے ماتا جی تھوڑا سا اور پھیلائیے ماتا جی نے تھوڑا سا اور پھیلائیا انہوں نے کہا ماتا جی تھوڑا سا اور تو ماتا جی نے کہا ڈاکٹر صاحب مہمائی میں بیٹھ کے دیکھ بیکا وطن کی آن لکھتا ہوں وطن کی شان لکھتا ہوں وطن کی آن لکھتا ہوں وطن کی شان لکھتا ہوں شہیدوں کی شہادت کا صدا گنگان لکھتا ہوں اگر کوئی کہے دو شبد ہی لکھنا جروری ہے تیرنگا پیارا اور اپنا ہندوستان لکھتا ہوں لیکن بھائی صاحب اب میں نے ایسی پنگتیاں پڑھنا چھوڑ دیا راست بھکتی کی پنگتیاں سر میں نہیں پڑھتا اصل میں میری پتنی نے منع کر دیا کہ تم راست بھکتی کی قبطہ مت پڑھا کرو ہم نے کہا کیوں نہ پڑھیں تو اس نے کہا پڑھو گے تو چلاؤ گے ہم نے کہا راست بھکتی کی قبطہ تو چلاؤ کے پڑھی جاتی ہے تو اس نے کہا تم میرے ہر کام میں ٹانگڑاتے ہو ارے جب چلانے کے لیے میں ہوں تو سر سر سنیے گا آپ کے مطلب کی بات ہے سر ہوا کیا میں نے تھوڑا ٹریک بدل دیا ایسا نہیں کہ میرا راست بھکتی نہیں پڑھتا ہوں سر میں پڑھتا ہوں لیکن ٹریک بدلا آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال جیسے ہی ہمارے ششری مکھ منتری جی نے سپت لیا اسی ہفتے گھو سڑا ہو گئی کہ ساری سڑکیں پندرہ جون تک گڑھا مکت ہو جائے گی سارے گڑھے بھر جائیں گے اب سر بڑا کام ہے بہت کام ہے نہیں ہو پایا اور وہ گڑھے پاٹائیں کا تب سر میری راست بھکتی جگی میں نے الہاباد والوں کو اور میں جہاں گیا وہاں سمجھایا کہ آنکھوں میں آنسو بھی ہوں گے آنکھوں میں آنکھوں میں آنسو بھی ہوں گے جذبات تو آنے دو اور پورے سارے سپنے ہوں گے رات تو آنے دو اور گڑھوں سے گڑھوں سے مکت سڑک ہوگی یہ وعدہ میرا ہے سارے گڑھے بھر جائیں گے برسات تو آنے دو سارے گڑھے بھر جائیں گے سر میں دیکھئے سر میں یہاں آیا ہوں میرے پیر میں یہی پہ موچ آ گئی ہے تو سر میں دو منٹ اس کے لیے بھی اور پڑھوں گا میرا بہت ریکویسٹ ہے آپ کا اتنے اچھے ویدھائک کہاں ملے ہیں میں آپ کو بتا دوں بھائی صاحب نیتا اور جنسیوک دو ہوتے ہیں نیتا اور جنسیوک دو ہوتے ہیں ہماری نگاہ میں ویدھائک جی نیتا نہیں جنسیوک ہے نیتا میں بتاتا ہوں کون ہوتا ہے چناوی دور میں چناوی دور میں ووٹر کی موت پر نیتا جی چار آنسو بہائے چناوی دور میں ووٹر کی موت پر نیتا جی چار آنسو بہائے چار قدم کندھا دے کر شو یاترہ بھی کر آئے تو پتنی نے کہا آپ کو شمشان گھاڑ تک جانا چاہیے تھا پتنی نے کہا آپ کو شمشان گھاڑ تک جانا چاہیے گا ارے چیتا کی آگ بجھنے تک وہیں رہنا چاہیے تھا وہیں رہنا چاہیے تھا تب ہی ایک چیلا ہولے سے بولا ارے بھا بھی نیتا جی کے ساتھ آپ اتنے سالوں سے ہیں پر سمجھتی نہیں ارے ان کے رہنے سے آگ لگتی ہے جلتی ہے بجھتی نہیں ان کے رہنے دیکھیں دیکھیں ہاں یہ سب باتیں ہیں میں چار پنکتیاں پڑھ کے بیٹھتا ہوں کہ نہیں بھاٹ میں درباروں کا نہیں بھاٹ میں درباروں کا نہیں کسی سے ڈرتا ہوں مالا پہنانے کے ابھیست بھائی پنکس دوبے جی سر میں اب سمجھ نہیں تھا اس لئے میں نے نہیں بتایا لیکن میرے دل کو جھگ جھوڑ دیا کہ 377 کا جو اپیوگ مرجاپور میں ہو رہا ہے میں نے دیکھا نہیں لوگ ایک دوسرے کو سر مالا پہناتے ہیں پورس مالا پہناتا ہے لیکن جس بھاؤ سے ایک ہاتھ میں ایک ہاتھ میں دوبے جی مالا لیے یہیں کھڑے دوسرے ہاتھ میں امیج جی کھڑے جیسے ہی سب نے تالی بجایا ایک دوسرے کو مالا پہنایا سر میں اب ٹائم نہیں 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 سر میں اس کو ڈھنگ سے کہتا لیکن میں یہ طریقہ یہاں سے لے کے جا رہا ہوں الہاباد ہم بھی کوسس کریں گے نہیں بھانٹ میں درباروں کا نہیں کسی سے ڈرتا ہوں جنگڑمن کا سمبہ حق سچ کو سچ ہی کہتا ہوں یہ پنگتیاں آپ کو پسند آئی ہوں یا نہ آئی ہوں لیکن ہمارے ششری پردھان منتری کو بہت پسند آئی رات میں پھون کیا بولے نجر بھائی میں تو بہت دنوں سے ایک ایسے کبھی کو تلاش رہا تھا جو کچھ کرے نہ کرے منچوں سے سچ کو سستو کہیں میں نے کہا جانی پردھان منتری جی میں بھی بھی گت دس وارہ سالوں سے ایک ایسے ہی پردھان منتری کو ڈھونڈ رہا تھا جو کچھ کرے نہ کرے بھاسڑوں میں کہے تو نہیں آپ سر میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ دو پیسے کے نجر اللہ آبادی پردھان منتری سے بات کریں گے ارے سر میں آپ کو بتاتا ہوں بات ہی نہیں کریں گے مجھ سے صلاح بھی لیتے ہیں میں سبوت دے رہا ہوں ہمیں پتا ہے اگر آپ کیجری وال ہوتے تو آپ سبوت مانگ لیتے لیکن میں بینا مانگے آپ کو دے رہا ہوں سر لیکن ایک بات بھول جاؤں گا سبوت دوں گا لیکن ایک بات میں بھولوں سر ایسا ہے کہ اب سب جانتے ہیں کہ نجر اللہ آبادی حاصل بینکے کبھی ہیں لوگ ہم سے ایسے ہی محلس نکلتا ہوں پوچھتے ہیں نجر بھائی یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے تو میں تمام بات نہیں بتاؤں گا ایک تاجی بات بتاتا ہوں ایک لڑکن مجھ سے کہا نجر بھائی یہ جی ایس ٹی کیا ہے میں نے کہا جی ایس ٹی جو کینسر کارنے ایک اچھا سا ٹیکس لگایا ہے بولے نہیں آپ اپنی بھاشام بتائیے میں نے کہا تو سنو میں نے کہا پانچ ایام پنچ چوچمک پانچو چوچک مچک پنچ چوچمک میں نے کہا پانچ ایام پنچ چوچمک پانچو چوچک مچک پنچ چوچمک سمجھے تو اس نے کہا نہیں تو ہم کہا پھر جی ایس ٹی کیا سمجھوگے بھائی صاحب اگر آپ کے جری وال ہوتے تو آپ ثبوت مانگ لیتے میں بھی ناما کے ثبوت دے رہا ہوں یاد کریے سر ویدھائی جی آپ بھی یاد کریے گا دو ہزار سترہ ہمارے ششوی مکھے منتری کی تاج پوسی یعنی سپت گرہن سمارو منچ پر ہمارے ششوی پردھان منتری جی بھی موجود تھے اور یاد کریں گے تو ماننی ملائم سنگ جی بھی موجود تھے میں ایک بات چنکے کی چوٹ پر کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ماننی ملائم جی نے مودی جی کے کان میں کچھ کہا تھا کیا کہا تھا نہیں کسی کو نہیں پتا بیدھائی جی کو بھی نہیں پتا میں جانتا ہوں میری تو مودی جی سے بات ہوتی ہے سنی آپ لوگ آنند لیجی ملائم جی نے آدھنڈی مودی جی کے کان میں کیا کہا ہوگا آپ لوگ سوچتے ہیں ماجرہ کچھ خاص رہا ہوگا ملائم جی نے مودی جی کے کان میں کہا مطر تم نے ایک کام اچھا یہی کیا مطر تم نے ایک کام اچھا یہی کیا سدا سکھی رہو گے یار جو بیٹا پیدا سر اسی کا لفڑا تھا نہیں ابھی ایک لڑکا ملا اس نے کہا مودی جی سے بات نہیں ہوتی ہم نے کہا ہوتی ہے اس دن سنسد میں جس دن رہو گلے پڑے تھے دوبارہ بلا کر مودی جی نے کیا کہا تھا ہم نے کہا بات تو تمہاری صحیح ہے بغل میں ماننی راج جی بیٹھے تھے ان کو بھی نہیں پتا میں نے اس کو بتا یا میں کہا سنو کیا کہا تھا سبوت دیا میں کہا سر اچھا لگے گا گلے پڑھتے راہل سے مودی جی نے جو کہا وہ صحیح بہت ہے چھپن انچ ناپنے کی کوشش مت کرنا چھو لیا وہی بہت ہے بھائی ابھی 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 لڑکا ملا بولا نہیں ہوتی بات ہم نے کہا ہوتی ہوتی نہیں سلاح لیتے ہیں انت سلاح کر میں آپ کو سر ثبوت دے رہا ہوں مجھ سے پاتشت ہوتی ہے تمام بار میں نے سلاح دیا ہم لیتے ہیں ابھی جب پلواما ہوا ابھی جب پلواما والا کانڈ ہوا تو چودہ کو ہوا پندرہ کو رات میں آدھرنی موڈی جی نے فون کیا بولے نجر بھائی بڑا گڑبر ہو گیا کیا کیا جائے ہم نے کہا سر گڑبر تو ہوا تو ہم نے کہا دیکھے سر ایک کام کریے کہیں ہاں وہی بتائیے میں نے کہا سر بیپکش والے اور پورا ہندوستان آپ کو کہتا ہے کہ موڈی جی بہت فینکو ہیں بڑی اونچی اونچی فینکتے ہیں تو بولے یار یہ بتاؤ کروں کیا ہم نے کہا سر ایک بار اور اونچی فینک دی جی بہت 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 دھنی بہت بہت